موسیقی ویلکم بیک ازادی کپ کے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ورلڈ الیون نے سن سنی خیز مقابلے کے بعد پاکستان کو ساتھ وکٹو سے شکست دے دی سیریز ایک ایک سے برابر تیسرا اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ کل کھیلا جائے گا موسیقی ایون نے پاکستان کو ساتھ وکٹوں سے شکست دے دی پاکستان کے کپتان سرفرات حمد نے ٹوڈ جیس کا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کی جانب سے فخر زمان اور احمد شہزاد نے انیس کا آغاز کیا چیمپنس ٹوئی سے شورت پانے والے فخر زمان تیرہ گندوں پر دکیس رنج بنا کر پاویلین لوٹ گئے بابر آدم نے ایک بار پھر ذمہ دارانہ بیٹنگ کا مجاہرہ کرتے ہوئے پاکستانی بیٹنگ لائن کو سہارا دیا پاکستان نے مقررہ رابیس اوورس میں چھے بکٹ کے نقصان پر ایک سو چھوہتر رنج بنائے بابر آدم پہ تالیس احمد شہزاد تالیس اور شوہر ملک انتالیس رنج سے ساتھ نمائے رہے ورلڈ الیون کی جانب سے سیمیل بدری اور تسارہ پریرہ نے دو دو وگٹ حاصل کی ایک سو پچھتر رنج سے تاقب میں ورلڈ الیون کی جانب سے حاشم آمولہ اور تمیم اقبال نے انکس کا آغاز کیا تمیم اقبال تائیسنس بنا کر سویل خان کا شکار بنے ایک وقت پر ورلڈ الیون کو پانچ روورس میں تیسر رنج درکار تھے ایسے میں تسارہ پریرہ نے چاریخانہ انکس کا مظاہرہ کرتے ہوئے میچ کو پاکستان کی جریف سے چھین لیا ورلڈ الیون نے مقررہ حدف ایک گین کبھی حاضر کر لیا حاشم آمولہ نے بہتر جبکہ تسارہ پریرہ نے 47 سنس کی دوہدار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ورلڈ الیون کی جیس میں اہم کردار ادا کیا پاکستان کی جانب سے اماد بسیم جوہل خان اور محمد نواز نے ایک ایک وقت حاصل گی شاندار آل رانڈ پرفارمنس پر تسارہ پریرہ کو مین آگ دی میچ آوارڈ دیا گیا ورلڈ الیون کی جیس سے سریس ایک ایک سے برابر ہو گئے جبکہ تیسرہ اور آخری ٹی ٹوینٹی میچ کل پھیل جائے گا خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت نے کلبوشن یادیف کیس میں عالمی عدالت میں اپنا جواب دائے گرا دیا پاکستان کو 13 دسمبر تک اپنا جواب دائے کرنے کی امولت دی گئی ہے کلبوشن یادیف انڈین خوفیہ ایجنسی رو سے اس کا تعلق تھا اور اسے بلوچستان سے گرفتار کیا گیا تھا اس حوالے سے شامل کریں گے خصوصی ریپورٹ کو تین مارچ دو ہزار سولہ کو گرفتار کیا گیا کلبوشن کی گرفتاری بلوچستان میں عمل میں آئی تھی کلبوشن بھارتی نیوی کا حاضر سروس افسر اور خوفیہ ایجنسی رو کا ایجنٹ ہے اور پاکستان میں حسین مبارک پٹیل کے نام سے سرگرمیا کر رہا تھا جس کو کراچی اور بلوچستان میں تخریب کاری کا ٹاسک دیا گیا تھا گرفتاری کے بعد کلبوشن پر آرمی ایکٹ کے سیشن انسٹھ اور سیکریٹ ایکٹ کی شک تین کے تحت مقدمت چلائے گیا کلبوشن کو پاکستان کی سالمیت جاسوسی اور انتشار پھلانے کے جرم میں فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کیا گیا اور گرفتاری کے ایک سال ایک ماہ اور تین دن بعد اسے سزائے موت سنائی گئی کلبوشن کی سزائے موت کے خلاف بھارت نے دس مئی دو ہزار سترہ کو عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا اور کلبوشن کی سزائے موت پر عمل درامت رکوانے کی درخواست کی فیصلے میں عالمی عدالت انصاف نے بھارتی درخواست کو قابل سمات قرار دیتے ہوئے فانسی کی سزا پر حکم امتنات جاری کیا تھا اب بھارت نے کلبوشن یادیب تگرسائی حاصل کرنے کے لیے عالمی سطح پر کوششیں تیز کر دیں اور امکان ہے کہ بھارت اس حوالے سے بہت جلد عالمی عدالت سے رجوع کر سکتا ہے بولٹن سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے آپ ویجٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ نیوز پلس ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے موسیقی موسیقی